ممتاز پشتون تاریخدان ڈاٹر وکار علی شاہ کا کخیل اپنے ایک ریسرچ آرٹیکل میں بیلیو کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اناتولیا اور مغرب میں ممالک کے مسلمان افغانوں یعنی پشتونوں کو عام طور پر سولیمانی کہتے ہیں جس کی بنیاد ایک مفروضہ ہے کہ وہ کوئے سولیمان پر آباد ہیں ڈاٹر وکار علی شاہ لکھتا ہے کہ اس اسطلاع کا غلط استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کوئے سولیمان پر کوئی افغان آباد نہیں ہے ڈاٹر وکار علی شاہ کا کخیل نے اکسفورڈ یونیورسٹی سے تاریخ میں پیج ڈی کی ہے اور وہ قائدازم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں حیرت کی بات ہے کہ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئے سولیمان پر کافی سارے پشتون آباد ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئے سولیمان کے کچھ حصے پر بلوچ اور دیگر غیر پشتون آباد ہیں لیکن اس کے اکثر حصے پر پشتون زمانہ قدیم سے آباد ہیں کوئے سولیمان کی سب سے انچی چوٹی تخت سولیمان پشتونوں کے شیرانی قبیلے کے علاقے میں آتی ہے شیرانی، روب، مساخیل، وزیرستان، پکتکا یہ سارے پشتون علاقے کوئے سولیمان کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں کوئے سولیمان کے جن علاقوں پر آج کل بلوچ آباد ہیں وہاں بھی سیکڑوں سال پہلے پشتون آباد تھے اس لئے یہ پہاڑی سلسلہ عام طور پر پشتونوں کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا اور اس کی مناسبت سے عرب پشتونوں کو سولیمانی کہا کرتے تھے اس بات کا اندازہ اہد وستہ کے مشہور عرب سیاء ابن بطوتہ کے بیان سے کیا جا سکتا ہے 1333 اسوی میں ابن بطوتہ افغانستان سے گزرا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ افغانوں یعنی پشتونوں کا خاص پہاڑ کوئے سولیمان کہلاتا ہے اور یہ کہ اس پہاڑ پر پشتونوں کا بارشہ رہتا ہے